بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہائیت رحم والے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں اور جو مسلمانوں کی آسانی سے نکالتے ہیں یا ان کا بند کھول دیتے ہیں اور جو تیڑتے ہوئے چلتے ہیں فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّادِفَةً تَتْبَعُهَ الرَّادِفَةً پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں پھر ہر عمر کی تدبیر کرتے ہیں ان سب کی قسمیں کھا کر ہم کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی مراد نفقہ اولہ ہے جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی مراد نفقہ ثانیہ ہے بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے ان کی آنکھیں مارے ندامت کے جھک رہی ہوں گی کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے پہلی حالت سے مراد حیات قبل از موت ہے کہ آج ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر حیات کی طرف واپس ہوں گے کہنے لگے اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں یہ واپسی ہمارے لئے بڑے خسارہ کی ہوگی تو یہ سمجھ رکھیں کہ ہم کو کچھ مشکل نہیں بلکہ بس وہ ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراں ہی میدان میں آ موجود ہوں گے کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے جب ان کو ان کے پروردگار نے ایک پاک میدان یعنی توا میں یہ اس کا نام ہے پکارا کہ تم فیرون کے پاس جاؤ اس نے بڑی شرارت احتیار کی ہے سو سے جا کر کہو کہ کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تُو درست ہو جائے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَا فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْقُبْرَىٰ فَكَلَّبَ وَعَصَا اور تیری درستی کی غرص سے میں تجھ کو تیرے رب کی طرف ذات و صفات کی رہنمائی کروں تو تُو یہ سن کر اس سے ڈرنے لگے پھر جب اس نے دلیل نبوت طلب کی تو اس کو بڑی نشانی نبوت کی دکھلائی تو سرون نے ان کو جھٹلایا اور ان کا کہنا نہ مانا پھر موسیٰ سے جدا ہو کر ان کے خلاف کوشش کرنے لگا اور لوگوں کو جمع کیا پھر ان کے سامنے باعواز بلند تقریر کی اور کہا میں تمہارا ربِ عالی ہوں سواللہ تعالی نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا بے شک اس واقعہ میں ایسے شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالی سے ڈرے بھلا تمہارا دوسری بار پیدا کرنا فی نفس ہی زیادہ سخت ہے یا آسمان کا اللہ نے اس کو منایا اس طرح سے کہ اس کی سقف کو بلند کیا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاَهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاَهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَا آَهَا وَمَرْعَاها اور اس کو درست بنایا کہ کہیں اس میں فطور و شقوق نہیں اور اس کی رات کو تاریخ بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اور بچھا کر اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا وَالْجِبَالَ أَغْصَاها مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ وَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةُ الْكُبْرَا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا اور پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدہ پہنچانے کے لئے سو جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا وَبُلِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآَاثَرُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جائے گی تو اس روز یہ حالت ہوگی کہ جس شخص نے حق سے سرکشی کی ہوگی اور آخرت کا منکر ہو کر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاغًا اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے درا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا یہ لوگ آپ سے قیامت کی مطالق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا فیمَأَنتَ مِن ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَحَاهَا سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق اس کے علم کی تعیین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے اور آپ تو صرف اخبار اجمالی سے ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہوں کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ دُحَاهَا جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک دن کے آخر حصہ میں یا اس کے اول حصہ میں رہے ہیں